اسلام علیکم یہ جیوان کے بیبی سیڈ کوکو پیٹ میں رکھ دیئے تھے ایسے ہی یہ تقریباً آدھا کلو قریب تھے یہ دیکھیں بہترین گروہت ہو گئی ہے اب ان کو زمین میں شیفٹ کریں گے اگر اچھے موسم نہیں تھا لیکن ہم نے ان کو لگا دیا تھا یہ دیکھیں یہ کتنے بہترین ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جڑیں دیکھیں ان کی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں تین تین انچ کے بھی ہوئے کھڑے ہیں اب ان کو ہم لگا دیں گے زمین کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو زمین میں لگا تھے ڈریکٹ وہ ابھی چاند ہی نکلے ہیں یعنی سو میں سے بیس پرسنٹ نکلے ہیں جبکہ یہ سو میں سے تقریباً نوے پرسنٹ نکلے ہیں یہ کچھ نہیں نکلے یہ دیکھیں جو چھوٹے تھے وہ نہیں نکلے باقی تقریباً سارے نکلے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کو آج یہاں سے اکھاڑ کر یہ دیکھیں ساری کوکو پیٹھے یہ ایک قسم کی پنیری تیار کی ہے اب اس کو لگا دیں گے ہم کھیلیوں پر کچھ گروہ بیکس میں یہ اس سال ان کا ان سے لیسن کا گھٹھا تیار نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ یہ لیسن کی پھلی بن جائے گی جو اگلے سال یہ استعمال ہوگی اگلے سال یہ بی لگانے قابل ہو جائے گی یہ بی بی سیڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بی بی سیڈ ہوتا ہے جیون کا اسے لگا دیتے ہیں یہ ایک سال میں یہ وہ بن جاتی ہے پھلی بن جاتی ہے یہی لگایا تھا کوکو پیٹھ میں کوکو پیٹھ جو ہے وہ کھوپرے جو اوپر چھال ہوتی ہے اسے خوش کر کے باریک پیس دیتے ہیں یہ تقریباً ایک سو سے ایک سو پچاس روپے فی کلو ملتی ہے باریک پیسی ہوئی پھر اس کو جب ہم پانی میں بھگوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے کوکو پیوٹھ جب اسے ہم پانی میں بھگوتے ہیں تو یہ تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے اس میں صرف نمی ہونی چاہیے جو چیز بھی ہم اس میں گروہ کرنا چاہیں بہترین ہو جاتی ہے اس میں کل میں گروہ کرنا چاہیں اس میں مختلف بیج گروہ کرنا چاہیں تو یہ آپ کے آسانی سے ہو سکتے ہیں یہ بہترین ایزارٹ ملے ہیں مجھے ماشاءاللہ بجائے آپ اپنے بیچ ضائع کرنے کے پہلے ان کو جرمینیٹ کرا لیا کریں تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں شکریہ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل ابو فصیح کازی وی لاگز یہ سبکرائب کریں اور ویڈیوز باج کریں شکریہ السلام علیکم